بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید سمار ابباس آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا آج ناظرین پہلے ذرا ہم اس ویڈیو پر بات کر لیتے ہیں کہ ایران نے جو اسرائیل پہ اٹیک کیا اس اٹیک کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا بڑی اچیبمنٹ ایران نے حاصل کی ہے اور آگے کیا ورلڈ وار تھری کا خطرہ ٹل چکا ہے یا خطرہ بھی موجود ہے چونکہ ایران نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارا ٹارگٹ اچیب ہو گیا ہے ہم نے اس کے آگے لڑائی نہیں کرنی لیکن اسرائیل کے حوالے سے خبر تازہ ترین جائی ہے کہ اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے جو جنگی کابینہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ایران پہ جوابی کا روائی کرنی ہے جگہ کا اور وقت انتخاب جو ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں کر لیا جائے گا یہ بڑی حضرناک صورت ہے امریکہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے جوابی کاروائی جوابی وار نہیں کرنا اگر آپ ایسا کرے گے تو پھر شاید ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں اب ناظرین وہ اسرائیل جو اقوام متعدہ کی درجنوں قراردادوں کے اوپر اس نے نہیں غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ستم روکا وہ منافقت کی انتحا دیکھے کہ وہ بھاگا بھاگا یون کے پاس پہنچ گیا اسی جو ان کے پاس جس کی ریزولیشنز پہ وہ عمل درامت نہیں کر رہا تھا تو میں جب آپ کو بتا دوں کہ اب دنیا تقسیم کس طرح سے ہو چکی ہے اور پاکستان اس ساری لڑائی میں کہاں کھڑا ہے یعنی جو جواب آج جو رییکشن تھا ہمارے وزارت خارجہ کا پاکستان کی اس سے زیادہ محتاط اور اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ انتہائی محتاط قسم کا اور انتہائی کمزور قسم کا بیان وہ نہیں ہو سکتا تھا میں ان تمام چیزوں پر بات کروں گا کہ ہوا کیا ایکزیکلی کیوں یہ اٹیک ہوا اور غزہ کے مسلمانوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا تو آپ سے ریکویسٹر کے اگر اب تک میری چیزن کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ نے ریکویسٹر کو سبسکرائب برود کر لیں ویڈیو آپ کو پسندے تو لائک کریں اور بیل آگر پریس کرنا نہ بھولیں اچھا جناب یہ جو ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر کچھ اطلاع ہے کہ پانچ سو سے زائد ڈرونز میزائل اور کروز میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے جبکہ اسرائیل کا یہ کہہ دا ہے کہ کوئی ایک سو پچاسی ڈرونز تھے ایک سو دس جو ہیں میزائل تھے اور چھتیس کروز میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اس میں جناب جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ زیادہ تر جو اہداف تھے ایران نے وہ حاصل نہیں کر سکا مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ اہداف وہ حاصل نہیں ہو سکے یعنی کہ جو ایران کے پاس جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم آئرن ڈوم ٹکنالوجی ہے کوئی لوہے کا گمبت نہیں منا ہوا کوئی اسرائیل کے اوپر ایک ٹکنالوجی ہے کہ جس میں ان کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اسرائیل کی طرف آنے والی کسی بھی اوبجیکٹ کو ہاں وہ کوئی میزائل ہے وہ کوئی راکٹ ہے کوئی ڈرون ہے یا جو بھی چیز آ رہی ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور زمین سے پھر یعنی اسرائیلی زمین سے سرزمین سے اٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے میزائلز راکٹ اٹھتے ہیں اور وہ جا کے ان تمام میزائلز و راکٹ کو وہ فضا میں ہی تباہ کرنا پھارنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈرونز جو ہیں وہ سٹیٹیجیکلی ذرا اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ان میں ڈیسپشن کی کافی زیادہ ان میں کیپیبلیٹی تھی لیکن پھر بھی کوئی بہت بڑے پیمانے پر نقصان نہیں ہوا اور اسرائیل کے اندر یہ بھی آج لوگ یعنی ایک یہ تنقید دیو رہی ہے اسرائیل کے یعنی ایک وہ کاراجی کا ہمارا تو نقصان ہی نہیں ہوا تو ایران نے جو سب سے رسپونسبل کام اس لڑائی کے اندر کیا وہ یہ کیا ہے کہ ایران نے کہیں پہ بھی کسی سیولین آبادی کو کسی اسرائیلی یہودی عبادتگاہ کو یا ان کے کسی اسپتال کو ٹارگٹ نہیں کیا ایران نے پیورلی ان کی جو ملٹری بیسس تھی ان کو اٹیک کیا ایک ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ ان کے ملٹری جو انسلیشنز تھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کوئی اسپتال کوئی سکول کوئی بھی ایسی جو ہے وہ عبادت کا وہ ٹارگٹ نہیں تھی اس اٹیک کے اندر دوسرا جناب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایران نے کوئی ایسا نہیں تھا کوئی بڑی تبایی پھیلانی تھی ایران نے ایک ڈیٹرنس کریئٹ کرنا تھا چونکہ یکم اپریل جو اس کا پس سے منظر ہے یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غزہ میں ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے خلاف اس کا جا کے بدلہ لے لیا ایران نے ہوا یہ جناب کہ ایران جو ہے وہ بیک ضرور کر رہا ہے جو حماس ہے اسے ایران کی سپورٹ ضرور حاصل ہے حزباللہ کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جو کہ اس وقت اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں تو اسی لیے ایران جو ہے وہ کھٹکتا ہے تو دمشق میں بھی یعنی شام کے اندر جا کے شام کے تعلق میں دمشق میں یکم اپریل کو ایک ایرانی کانسلیٹ کو تباہ کیا گیا اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے جس میں دو سینئر کمانڈر سمیت یہ ایران ریولوشنر گارڈ کے ایرانی پاسداران انقلاب کے دو سینئر کمانڈر کے سمیت ساتھ ان کے وہاں پہ اہلکار جو ہیں وہ جامحہ گئے تھے اب جناب یہ ہوا کہ جب یہ ہو گیا تو ایران نے کہا ہم تو اس پہ جوابی کا روائی کریں گے ایرانی وزیر خارجہ نے اس اٹیک کے بعد تہران میں کچھ ڈبلومیٹس جو کہ مختلف ممالک کے سفرہ تھے ان کو آگاہ کیا ہے کہ ایران نے اس اٹیک سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا ایران کے اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں مثلا پاکستان ہو گیا افغانستان ہو گیا ان کو بھی ایران نے آگاہ کر دیا تھا عراق ہو گیا یا باقی جو ممالک ہیں ایران کے ساتھ جن کے بورڈرنگ جو ایران کے ساتھ ہیں سب کو ایران نے آگاہ کر دیا تھا بھئی کہ ہم یہ کام کرنے چاہ رہے ہیں تو ایران نے اب یہ کیا جناب کہ جب انہوں نے جس ایک ڈیٹرنس کریئٹ کرنا ہے بھئی آپ نے ایران کا سفارت خانہ اڑا دیا اور سفارت خانہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جو ہے اس پر اٹیک کرنا جو ہے وہ علاو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم اسے سمجھے جاتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو ہے وہ اس کی جو آرٹیکل ففٹی وان ہے اس کی مطابق یہ نہیں بنتا تھا اٹیک کرنا یہ علاو نہیں ہے یہ یہ جنگی جرائم میں آتا ہے اور اس کی بلکل بھی جازت نہیں ہوتی تو اسرائیل نے وہ کام جب کر دیا تو ایران نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ڈیٹرنس سے مراد ہوتی ہے کہ دھر پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی دوبارہ سے اگر ہم یہ اس پر ہموشی اختیار کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر یہ بار بار ہوگا ہمارے ساتھ یہ کام تو اگلوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے یہ کام کریں گے تو پھر آگے سے جواب آئے گا اس طرح سے آپ دیکھیں ایران نے کیا پاکستان کیوں پر بم مارے راکٹ مارا تو پاکستان نے بھی آگے سے جوابی کروائی کی ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا پھر انڈیا نے جب آکے پولواما کا ڈراما کر کے جب پاکستان نے بارہ کورٹ میں آکے ان کی فضائیہ نے آکے بومنگ کی تھی تو پاکستان نے ان کے پائلٹ گرائے پاکستان نے جا کے انڈیا کے اندر جا کے انہی کے مقبوضہ کشمیر کے جو جمعو کا علاقہ ہے اس طرف جا کے پاکستانیوں نے بھی جا کے جوابی بار کیا بارتی برگیٹ کے قریب جا کے بم پھین کے ڈیٹرنٹ ہے کریٹ کیا ایک ڈیٹرنس کریٹ کی بھئی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ایران کا مقصد بھی کوئی ایسانی کے پورے اسرائیل کو تباہ کر دینا تھا بلکہ ان میں ایک خوف فیدا کرنا تھا بھئی کہ ہم ہیں اور یہ ایک بڑی بات ہے یہ اس لحاظ سے ایک بہت بہت اس میں کامیابی کو جانی نقصان کے یا بلڈنگز کے تباہی کے سکیل کے ساتھ چوڑا جائے بسیکلی یہ ایران نے ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا تھا اور اس میں انہوں نے یعنی اس کی نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا کہ کوئی ملک ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا پیچھے سے امریکہ کی شاہ تھی برطانیہ کی شاہ تھی بڑی بڑی طاقتوں کی شاہ تھی انہیں حاصل ہے ابھی بھی حاصل ہے تو میں آپ کو ذرا ڈویند بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا کس طرح سے تقسیم ہو چکی ہے پاکستان اس تقسیم میں کہاں کھڑا گا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ذرا بھی آپ کو اس معاملے کا ذرا پس سے منظر پہلے سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا تو اس میں کامیابی سب سے بڑی ایران کی یہ تھی کہ انہوں نے پلان کیا کہ بھئی ہم ایسا نہیں ہے کہ بلکل اسرائیل انٹیچبل نہیں ہے تو یہ پہلی مطلب ہوئے کہ بھئی ایک ملک نے ایک سوورن کنٹری نے جا کے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے لانچ کیا اٹیک وہ کامیاب ہونا نہ ہونا اس کے بعد کی بات ہے لیکن اٹیک لانچ کیا اسرائیل کے اندر خوف و حراس تھا اسرائیل کے اندر کل چیخیں نہیں چیخوں پکار تھا ڈر تھا خوف تھا اسرائیل وہ بار بار اقوام متحدہ کی پیچھے باغ رہا تھا کبھی امریکہ کے پیچھے باغ رہا تھا اسرائیل کے اندر در تھا بہت زیادہ کل خوف تھا تو یہ ایک ایران کی بہت بڑی نفسیاتی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور یہ نفسیاتی ایک کامیابی حاصل کرنا ہی اس کا مقصد تھا جب ڈیٹرنس کریئٹ کرنا ڈھر پیدا کرنا خوف پیدا کرنا کبھی دوبارہ اگر ایسی حرکت کرو گے تو اس سے بھی بارہ گناہ ایران کا یہ ابھی جواب آیا بھی ہے اب اگر اسرائیل نے آگے سے یہ نہیں ایران نے یہ کہا ایران کے جو میجر جنرل باقری ہیں جو انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ ہم نے اپنا حدف اچیف کر لیا ہے ہم نے یہی کرنا تھا ہماری طرف سے مزید جو ہے وہ کوئی ہمارا یعنی کہ اس جنگ کو بڑھانے کا ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایسا کوئی ہمارا حدف نہیں ہے بیسیکلی جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو اس میں اسکلیشن لیڈر ہوتی ہے یعنی ایک سیڑھی ہوتی ہے جس طرح آپ ایک سیڑھی ہوتی ہے چھت پچڑنے کی جو لگڑی کی ہوتی ہے اسکلیشن لیڈر تو اس لیڈر جس طرح یہ میں نے بنائی ہے آپ اس کو بولتے ہیں اسکلیشن لیڈر بولتے ہیں مثلا یہ بالکل جس طرح سے ایک سیڑھی ہوتی ہے یہ اس ٹائپ کی سیڑھی یہ اسکلیشن لیڈر ہوتی ہے تو لیڈر میں سے ایک سٹیپ جو ہے وہ چڑھا پہلے اسکلیشن لیڈر پہ اسرائیل چڑھا جب اسرائیل نے دمشق میں ایرانی ایمبیسی کو ایرانی کانسلیٹ کو اڑا دیا تو اسکلیشن لیڈر پہ اسرائیل اوپر کھڑا تھا پھر ایران نے جب جو ہے اسرائیل کو پر ڈرونز اور سٹنگر یہ اپنا کروز بیزاج اور میزائل جب داغ دیئے اب اسکلیشن لیڈر پہ ایران اوپر آئے اچھا جو ملک اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جاتا جاتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ایکزٹ کر جائے وہاں سے اس نے ایکزٹ کرنا ہوتا اس کی مرضی ہوتی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم ایکزٹ کر جائے یہ مزید معاملہ جو ہے اسکلیشن سے مراد ہے کہ کشیبی مزید بڑھے نہ اب جب آگے سے ایرانیز نے بھی کر دیا ہے وہ اسکلیشن لیڈر میں اوپر آگئے ہیں اسرائیل سے ایک سٹیپ اوپر چڑھ گئے لیڈر کے اوپر اور اب ایران کی مرضی ہے کہ وہ یہاں سے ایکزٹ کر جائے یعنی وہ وہاں سے نکل جائے بھائے تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ہم مزید نہیں چاہتے کشیبی مزید بڑھانا نہیں چاہتے جیسے یہ اسکلیشن لیڈر ہے جناب یہ پہلے اس سٹیج پہ پہلے پہنچا جی اسرائیل جب اس نے اٹیک کیا وہ اسکلیشن لیڈر سے ایکزٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایران نے پھر اسکلیشن لیڈر پہ ایک سٹیپ اوپر گیا ایران اور ایران نے جب اسرائیل کے اوپر اٹیک لانچ کر دیا اسرائیل کی جو جنگی کا بینہ ہے وار جو کیبنٹ ہے اس کا علاقہ ہوا ہے اور اس میں میجورٹی میں جو کیبنٹ ہے بنجمن نتن جہو کی اس نے یہ رائے دی ہے کہ ہمیں ایران کے اس جاریت کے خلاف ہمیں جواب دینا چاہیے اب جاریت تو نہیں دی پیسی کری ان کی جانب سے ایک ڈیفنس تھا اپنا یعنی کہ انہوں نے جوابی کروائی کی ہے تو اسرائیل اگر اٹیک کرتا ہے تو وہ اسکلیشن لیڈر پہ یہاں آ جائے گا اگر اس کے بعد پھر ایران پھر اگر کوئی جوابی کروائی کرتا ہے چونکہ ایران نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے جوابی کروائی کی تو ہم پھر بارہ گناہ زیادہ بارہ گناہ زیادہ خوفناک جواب دیں گے جس پہ سپرسونک میزائلز اور کچھ ایٹمی اتھیاروں کی بات بھی کی جاری ہے کہ وہ بھی پھر استعمال کیا جا سکتے ہیں اب ایران کے پاس کہاں سے آئے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے ظاہر ہے روس نے یعنی رشیہ نے بڑا کھل کے ایران کے ساتھ سپورٹ کا اظہار کیا ہے چونکہ جب رشیہ کی لڑائی جب ہوئی تھی یوکرین کے ساتھ تو اس میں بھی یہی ایرانی جو شاہد میزائلز ہیں جو شاہد ڈرونز ہیں جو ایران کے جو خود کچھ ڈرونز ہیں جو ایران نے بھیجے ان کی طرف اپنا اسرائیل کی طرف بھیجے وہی ایرانی درونز ہیں بڑے یہ کلر قسم کے بڑے خوفناک ڈرونز ہیں یہ استعمال ہوئے تھے یوکرین کے اندر بھی یہ رشیہ نے استعمال کیا تھے بڑے یہ یعنی کی بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹر بڑی زبدیس ٹیکنالوجی ہے یہ تو ایران کے یہ جو ڈرونز ہیں ان پہ ان سے زیادہ جو ہے خوفناک قسم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتھیار ہم یوز کریں گے اگر اسرائیل اسکیلیشن لیڈر پہ مزید اوپر جاتا ہے یا مزید کوئی اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر جا کے کوئی کاروائی نہ کرے بلکہ ایران کے کسی اور کسی انسٹالیشن کے اوپر کسی بھی ملک کے اندر ایران کے کسی تحادی کے اوپر جا کے اٹیک کر دے ایران کے کسی انسٹالیشن کے اوپر شاید وہ شام کے اندر کرے یا لبنان کے اندر کر دے حضباللہ کے کسی ٹھکانے کے اوپر اٹیک کر دے یا ہوسی جو ہیں ہوتیز ہیں ان کے اوپر جا کے یمن میں کوئی اٹیک کر دے اسرائیل جا کے اس طرح کی کاروائی بھی ایران کے کسی تحادی یا ایران کی کسی اسٹریجک جو ایسٹس ہیں یا ایران کی کسی جو ہے انسٹالیشن کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ملک کے اوپر اٹیک رہا اگر ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ فل سکیل وار کی طرف معاملہ چلا جائے گا اور یہ پھر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ بہت بڑی ایک خطرناک صورتحال اس سے پیدا ہو سکتی ہے ابھی بھی پورا خطہ زیرہ متاثر ہوگا یہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ عالمی مارکٹ میں صرف اس ایک یعنی کہ دن کی کاروائی کے بعد جو ہے پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں جو پیٹرول ہے کروڈ آئل ہے اس کی قیمت میں چار اشاریہ پانچ ڈالر فی بیرل جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہ چار اشاریہ پانچ ڈالر ٹھیک ٹھاک اضافہ ہے اس سے پاکستان جیسے ملکوں میں تو اس کا ٹھیک ٹھاک بڑا امپیکٹس کا آتا ہے تو آہ اس لیے اب جو میں بات کر رہا تھا کہ آہ یہ جو معاملہ ہے اس میں اب آہ کوشش پوری دنیا کی لگی ہوئی ہے کہ وہ اس آہ ٹینشن کو کشیدی کو غم کرے امریکہ نے بھی سرائل کو کہہ دیا بھئی اس کے مزید کشیدی کو نہ نہ بڑھایا جائے یہ پھر فل سکیل وار کی طرف جائے گا اس لیے آہ اس پہ کوشش ہو رہی ہے لیکن اسرائیل نے یہ کابینہ نے فیصلہ کر دیا بھئی ہم نے اٹیک کرنا ہے مجورٹی میں کابینہ میں رائے دی گئی ہم نے اٹیک کرنا ہے اور بنجمن ہتن جہو کا جو آہ سروائیور ہے نا پتور وزیر آزم وہ اسی وقت تک ہے کہ جب تک یہ کابینہ بنی رہی ہے اور جب تک یہ جنگ جو ہے وہ کسی کسی صورت میں جاری رہتی ہے تو وہ کابینہ اس کی جو ہے وہ چلتی رہے گی حکومت اس کی چلتی رہے گی وانہ تو الیکشن ہو کے وہ فارغ ہو رہا تھا اب جناب ایک جو اچھی چیز تھی یعنی اس کا ساری صورتحال کا کیا فائدہ ہوگا یعنی اسرائیل نے تو کہہ دیا کہ ہم اگلے بارہ چوبیس سیٹھالیس گھنٹوں میں ہم ریٹیلیٹ کریں گے اٹیک کریں گے اور اپنی جگہ اور وقت کم تیین کر رہے ہیں ایران کہہ رہا کہ ہم اس سے پہلے والے اٹیک سے بارہ گناہ زیادہ سٹرانگ جواب دیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بہت خطرناک صورتحال بن جائے گی لیکن ادھر سے جو ہے وہ ایک جو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اس اٹیک کی وجہ سے کہ یہ نہیں کہ جو بات ہو لی جائے کہ بھئی اس کا غزہ کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہوا ہے ساری کاروائی کا یہ معاملہ تھا تو ایران کا ہی اور ایران کو اٹیک کیوں کیا گیا کہ ایران جو ہے وہ حماس کو حزباللہ کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے ایران کو ٹیک کیا گیا جا کے تو اب ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں غزہ کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ایک سنگل بولٹ بھی فائر نہیں کی گئی یہ کوئی وہاں پہ اسرائیلی تیارے جو ہے وہ فلائی نہیں کیے پہلی مرتبہ پچھلے جو ہے دو تین مہینوں میں پہلی مرتبہ ایسا گیا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی تیارے نہیں گئے تو یہ یعنی کہ تھوڑا سا نا ایک دن کے لیے کم از کم جو غزہ کے مسلمان ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے تو یہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کو یہ اس کا فائدہ ہوا ہے اب لانگر رن میں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایران اگر مزید آنکھیں دکھاتا ہے ایک تگڑا ڈیٹیرنٹ اگر کریٹ کرتا ہے تو شاید وہ کل کو کوئی بارگین نگوشیٹ کر سکتا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی لیکن اہم چیز یہی ہے جو میں نے بات کی تھی شروع میں کہ منافقت کی آپ انتہا دیکھیں منافقت کی انتہا ہے یہ کہ اقوام متحدہ اتنا بے بس کہ بار بار ریزولیشنز آ رہی ہیں سلام تھی کونسل میں جگہ جگہ پہ ریزولیشنز آ رہی ہیں اسرائیل کو جنگ بندی کا کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ جنگ بندی کیا تھی یہ تو مسلمانوں کا جنوسائیڈ جنگ بندی وہ ہوتی جہاں دو طرفہ کوئی لڑائی ہو یہ جنگ تو تھی نہیں ایک طرف نہتے مسلمان تھے بچارے اور حماس کی آڑ میں حماس کا نام لے کے وہ نہتے مسلمانوں کے گھروں پہ اسپطالوں پہ سکولوں پہ ان کی بعددگاؤں پہ اٹیک کری جا رہا ہے تو یہ جنگ تو نہیں تھی یہ تو یک طرفہ ایک جو ہے وہ ظلم تھا ستم تھا بربریت تھی یہ تو وہ کیے جا رہا ہے تو اب اس پہ پوری دنیا نے کہا اقوام متحدہ نے پریشر ڈالا اسرائیل کو پر انگر نے اسرائیل کو پروائی نہیں ہو رہی جناب وہ رکی نہیں رہا اقوام اقوام متحدہ کو وہ جناب وہ گھاس ہی نہیں ڈالتا اب جب اپنے اوپر جب آئی اپنے سر جب آئی تو بھگا بھگا سب سے پہلے اقوام متحدہ اسلامتی کوئی سے پہنچ گیا اسرائیل نہ ہماری مدد کرنے میں بچائیں یہ ہمارے اوپر ایران اٹیک کرنے والا ہے بہرحال اس میں اب دیکھتے کہ دنیا کی جو کوششیں ہیں وہ اس صورتحال سے ایک بڑی جو ورلڈ وارڈ 3 کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرف جانے سے کیا اس لڑائی کو روکتی ہے رکنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ بڑی اہم چیز ہوگی پاکستان کی میں بات کروں جناب تو اس میں یعنی کہ اب دنیا جو ہے وہ دو بلوکس میں جو میں شروع میں بات کی تھی تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو اسرائیل امریکہ برطانیہ اور ہمارے جو مسلمانوں کی بات کر رہے تو اردن جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے اردن نے جو یعنی کہ جو ایرانی ڈرونز تھے ان کو اپنی فضائی حدود میں یعنی کہ وہاں سے گزر کے جو انہوں نے اسرائیل پہ اٹائک ہونا تھا ان کو جو ہے وہ ناکارہ بنانے میں اردن نے بڑی مدد کی اسرائیل کی تو جارڈینین جو ہیں وہ جو شاہ ہیں جو ان کے کنگ ہیں ان کو تو اب پوری دنیا میں جو ہے وہ غدار غدار کہہ رہے مسلمان سارے تو انہوں نے تو واقعاً بڑی غداری کا ثبوت دیا ہے بڑی بغاوت کا ثبوت دیا ہے بڑی غداری کیا اپنی امت مسلمہ کے ساتھ باقی اس کے علاوہ جناب جو میں بلوکس کی بات کر رہا تھا تو امریکہ برطانیہ فرانس اردن اسرائیل یہ لوگ ایک سائیٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں ایران چین رشیا شمالی کوریا افغانستان نے بھی ایون یعنی کہ ایران کے ساتھ بیٹے افغانستان نے جو ہے وہ ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے لیکن مجھے اس صورتحال میں افسوس اس بات کا ہوا ہے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کیا اس میں حکمت ہے کہ جو پاکستانی وزیر خارجہ کا بائی دیگر پاکستانی وزیر خارجہ مکمل خموش وہ چپ لگی ہوئی نہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ تو معیشت پہ زیادہ ان کا فوکس ہے ان کا تو خارجہ امور پہ ساگدار صاحب کا فوکس نہیں نہیں نہ اتنا کوئی تجربہ ہے تو وزارت خارجہ نے ایک انتہائی محتاط قسم کا یعنی اس سے محتاط اور اس سے یعنی سپائنلس قسم کا بیان یا ردعمل ہو ہی نہیں سکتا تھا یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو پاکستان کے دشمنوں کی لڑائی ہے اور پاکستان اس پہ ایک جناب دیر ہے رسپونس جی رہا ہے بھئی اپنے مسلمانوں کا ایک ملک آپ کا پڑوسی ہے مسلمان ملک بڑی گرم جوشی آ چکی تھی دوبارہ سے اب ایرانی صدر کو بھی آپ نے دعوت دی ہوئی پاکستان آنے کی آپ تجارت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان جواب کیا دے رہا ہے ادھر اسرائیل ہے وہ ظالم ہیں وہ وہ بیٹھے میں ادھر ساتھ اپنا پڑوسی مسلمان ملک جس کو پوری دنیا چیارش کر یہ پوری دنیا کے مسلمان جو میں اگر عوام کی بات کروں تو پورے پاکستان کی عوام میں خوشی کی لہر تھی یہ اٹیک دے کے میجورٹی میں بہت لوگ خوش تھے لیکن حکومت ہماری کیا رسپانس دیتی ہے یہ ہوتا ہے جناب کمزور ایک کمزور قسم کی حکومت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ اتنے کمزور قسم کو اس کا رسپانس ہوتا ہے انٹرنیشنلی تو اگر کوئی تغڑا وزیر آدم ہوتا تو شاید یہ رسپانس نہ ہوتا وہ بہت تغڑا قسم کا رسپانس ہوتا جواب پاکستان جو بڑی گہری تشویش کا پاکستان نے اظہار کیا جناب آنگونگ جو ڈیویلپنٹ ہے میڈلیس کے اندر مشرق بستہ کے اندر اور پاکستان صورتحال کو بڑی تشویش کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے میڈلیس کے اندر اور کئی مہینوں سے پاکستان نے جو ہے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عالمی جو کوششیں ہیں وہ آہ آہ یعنی کے جو آہ غزہ میں سیز فائر کے لیے اور جو آہ جو آہ ظلم استعمال اس کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے انٹرنیشن کوششیں اور دو اپریل کو بھی پاکستان نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو اسرائیل نے ایرانین کانسلر آفس پہ اٹیک کیا ہے شام میں وہ ایک یعنی کے مشکشید کیوں کو جو ہے وہ ہوا دے سکتا ہے اور تیریز ڈیویلپنٹس 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 آہ دیویلپنٹس آہ دیویلپنٹس آہ ہے جو ہوا ہے ایران کا اٹیک اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے اوپے نام نہیں لیا یہاں پہ کہیں پہ بھی اسرائیل کا نام یوز نہیں کیا گیا پوری اس جو ہے وہ جو ہے ڈیویٹ کے اندر تو اس میں جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ اپنا یعنی کے آج کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ بریٹ ڈاؤن آف ڈیپلومیسی نہیں ڈیپلومیسی کی ناکامی ہے سفردکاری کی ناکامی کی وجہ سے ایران نے اٹیک کی ہے وہاں پہ جا کے آج جو ڈیویلپنٹ آج کی ہوئی ہے اور اس ضرورت پہ زور دی ہے کہ جناب آہ اگر آہ یون سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اگر ناکام ہو جاتی ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں انٹرنیشنل امن کے قیام کے لیے تو یہ جناب ایک آہ بڑی یعنی کہ خوش کے خوفناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں اور اس کی it is now critically urgent to stabilize the situation and restore peace کہ جناب امن کے لیے اور صورتحال کو مستقم کرنے کی بڑی ضرورت ہے and we call on all parties to exercise utmost restraint and move towards ڈی ایس کریشن تمام یعنی کہ جو دونوں جو فریقین ہیں تمام فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ آہ جو کشیدیوں سے کم کریں اور آہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں آل پارٹی یعنی دونوں ایک جیسے ہیں پاکستان کے لیے جناب کو اتنی زیادہ ہماری حکومت کے لیے جیسے ہیں عوام کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے تو یہ بڑا ایک ٹھنڈا سا ریسپونس بڑا ایک کیول سا بڑا ایک کیول تو نہیں بلکہ بڑا محتاط قسم کا انتہائی محتاط قسم کا بھیان پاکستان نے دی پتہ کیا مجبوری ہے بارالکہ کچھ فاتحی مجبوری ہے کوئی ہوگی ایسی بارالکہ کوئی تغریق عمد ہوتی تو اس طرح کا جواب نہیں آنا تھا تو یہ جناب ساری صورتحال ہے خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ جنگ بڑھتی ہے اگر تو اس سے پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے بہت زیادہ باقی دعا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جلد از زلد تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہ سکے تو یہ جناب ساری اپ ڈیٹس ہیں یہ ساری اس کا بیک گراؤنڈ ہے یہ سارا اس کا جنہی وجوہات کیسے ہوا کیوں ہوا یہ ساری ڈیویلپنٹس ہیں ساری ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو پہ پھر ضرورت پڑی تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پھر لوقت دیجئے زیادہ تب وہ خیال لگے گا اللہ نکے پاک